بھائیز ویکم بیک بیٹیو دا آئرش پارک ری ایکشن چینل تو میرا نام ہیں حسام تو آپ دیکھ رہے ہیں آئرش پارک ری ایکشن چینل تو آج اس پہ میں ری ایکشن دینے والا وہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے وہ بڑی اس کی ریکوست کری تھی لوگوں نے وہی ہے کہ پانی پہ چلنے والی پانی پہ چلنے والی نا پھر پانی یا پٹرول پہ چلنے والی موڈی موٹر سائیکل یہ انڈیا کے ایک مطر ہے انہوں نے یہ موٹر سائیکل بنائی ہے اس پہ یہ ویڈیو ہے آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں کیا ہمارے لیے اور کیسا کیسا ٹیرنٹ چھوپا یار انڈیا کے اندر تو اب اگر آپ کا بھی کوئی مطلب ہو کوئی جس پہ میں ریاکشن دوں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ اس کا لنک بھیج سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب والے تو وہ لنک جو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اس پہ مجھے لنک بھیجیں تو جو بھی آپ کی ریکمینڈیشن ہوگی اس پہ میں ریاکشن ویڈیو دوں گا تو آئیے بیدار سکیٹ بیکنی دے ویڈیو گایز وان ٹھو تھری بائیک شاہل ہے کی تنی بیاری بائیک ہے یار تو ٹائر بھی کافی خوبصور ہے دوسروں ہمارے بھارت میں ٹیلنٹ کی کوئی سمی نہیں ہے اسی بات کو ثابت کرتے ہوئے میرٹ کے ایک شاتر نے وہ کر دکھایا ہے جسی ویدیشی کمپنیوں کی انجینئروں نے ایک سوچ میں پڑھ جائیں گے اصل میں میرٹ میں رہنے والے ایک سوچ میں پڑھ جائیں گے میرٹ میں رہنے والے ایک سوچ میں پڑھ جائیں گے جن کا نام بکار احمد ہے انہوں نے بینہ پیٹرول سے چلنے والی ایک بائیک بنا ڈالی بینہ پیٹرول سے چلنے والی ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھندہ کی رہنے والے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے یار آپ انہیں گر سے بنائی بائیک بلی کہ بائیک صرف بیس روپے کے خرچے پر بیس روپے کے خرچے پر گائیس دوستو آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ وکار احمد کے پریوار کی مالی حلت زیادہ اچھی صحیح 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 ہماری کر یہ بے 72000 لوگ میں وکار ایک آٹو موبائل انجینئر کے ستوڑہ باشاال لہ وکار بچپن سے ہی کافی ہوشیار تھے اور وکار کو آٹو انجینئرنگ کا شروع سے ہی صحیح صحیح ایک بیہدی جینئس دماغ کے بلبوتے پر ہی وکار دلی انسٹیوٹ آف انجینئرن ٹیکنالوجی کے ٹکھنے وکار نے اس بائیک کو اپنی ہی گھر میں تقریباً ڈو مہینے کی کڑی مہنت کے بعد بنایا ہے اس بائک میں وہ سارے فیچرز ہیں جو ایک عام بائک میں ہوئی ہیں اس بائک کو موٹر سائیکل اور کار کے کئی پارٹس کو چھوڑ کر دیا ہے اس بائک کی بجائے بیلٹ لگی ہوئی ہے اصل میں یہ ایک الیکٹرونک بائک ہے جو صرف 20 روپے کے گوشی پر چارج ہونے کے بعد تقریباً 100 کلومیٹر تک 150 کلومیٹر کی رفتار سے چلائی جاتا ہے اس بائک میں ایک ریجنریٹر موٹر لگی ہوئی ہے کیا بات ہے یار اس بائک میں کوئی بھی انجن نہیں ہے کیا بات ہے یار اس بائک میں زیادہ شور نہیں ہوتا اس لئے ایکو فرینڈلی بھی بن جاتی ہے یہ بائک نہ تو ہیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی وائبریشن ہوتی ہے اس لئے اس بائک کی مینٹینس بھی کیا بات ہے یار اس بائک کا لوک بھی کافی سٹائلیش ہے آسوم بائک کے فیچرز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی بائک کی انٹرنیشنل مارکیٹ یعنی بیدیشوں میں اس کی کیمت لگ بگ 30 لاکھ روپے ہوگی مگر جو لوگ سٹنٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بائک ان کی مینٹ ہے کیونکہ اس بائک سے سٹنٹ نہیں ہوتا صحیح صحیح کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اس بائک کو آرام سے کرتے ہیں کیا بات ہے یار صحیح کلاپ ہو جائے یارک کے لیے صحیح 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 اور دیش کے لیے کچھ کر سکے سرکار کو بھی ایسے ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹ کو بڑھاوہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت میں بہت سے ایسے وقار ہیں جو بہت ہے یار مگر شاید ان کے پاس وہ سنسادھن نہیں ہے کمال ہو گئے یار ہیٹس آف یار ہیٹس آف ملنا چاہیے ضرور بڑھاوہ ملنا چاہیے ان کے چلکو سبسکرائب کریں تو آئیے ملتے ہیں ریویو کی طرف لائک کریں سبسکرائب کریں ضرور سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ کیسا یار دماغ تھا یار وہ اس کے بارے میں بتایا جائے اتنا کیپیبل تھا یہ انجینرنگ میں بھی اس نے ٹاپ کیا اور اس کا آٹو میں اس کا بہت انٹرسٹ لیتا تھا اور کیسی کیسی یار کیسا محول ملا ہوگا اس لڑکے کو اور اس کی کوالیفکیشن نانگ لیا یہ وہ یہ مطلب موڈی جی کی طرح بننا چاہتا تھا چاہتا ہے سوری تو اس نے دیکھیں وہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس کی جو بائک ہے اوویسلی یہ بائک اگر یہ اس طرح کی بائک باہر ہو تو اس کی تقریباً بیس سے پچیس یا تیس لاکھ سے کم اس کی پرائس نہیں ہے تو ان کے مالی حالات جو تھے وہ بھی سرکمسٹانسز ان کی اتنے نہیں تھے کہ وہ اتنے پیسے افورڈ کر پاتے جیسے دیسے کر کے انہوں نے سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ کی یہ بائک بنائی ہے یہاں میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں اس طرح سپورٹ کرتے ہوں اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی سیئن ہو تو وہ مافیا اس کو آگے ہی نہیں آنے دیتا کہ ہمارے کاروبار نہ بند ہو جائے مجھ نہیں لگتا کہ انڈیا میں ایسا ہو اویسلی وہ ٹیلنٹ کو چانس دیتے ہوں گے اوپر آنے کا تو یار اس لڑکے کو تو چانس ملنا چاہیے ایسی بائس اگر یہ اپنی کمپنی ہی بنا لے اپنا برینڈ یہی برینڈ رکھ لے تو یہ برینڈ کہاں جائے گا آگے افورڈبل پرائس ہے مینٹیننس کا خرچہ کوئی نہیں ہے اور اب بیس روپے میں کیا کہتے ہیں مطلب انوائرمنٹلی فرنڈی بھی ہے زیرو امیشنز ہے اس بائک میں تو ویلنگ جو لو کرتے ہیں وہ ویلنگ بھی نہیں کر پائیں گے یہ بھی اس حساب سے سیف ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے ون ویلنگ میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے جو پروفیشنل ہیں ان کی بات نہیں کر رہا بقی عام جو لوگ ہیں تو یار بڑا ہی زبدس ٹیلنٹ ہے میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ کو اس بچے کو ضرور موقع دینا چاہیے ہو سکتا ہے اس جیسے ٹیلنٹ اور بھی ہو یہ تو ایک اس یار اب مجھے کوئی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے کہ کس یونیورسٹری میں یہ انہوں نے ٹاپ کیا تھا اگر کسی کو نولیج ہو تو یار اس یونیورسٹری میں تو اور بھی بڑے قابل بندے ہو گئے جو مطلب مصرہ کی انوینشنز کر رہے ہیں اور مطلب ایسا زبدس چیزیں اوپر لے کے آ رہے ہیں ہیٹس آف یار ہیٹس آف ٹو یو اور کتنا ٹیلنٹ ان کو بھی سلام یار کیا بات ہے اور دوسری یار بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹیلنٹ کو تو واقعی یہ میں نے چیز دیکھئے کہ میں نے ایک اور ویڈیو دیکھئے جیسے ایڈین پلیئر ہیں سچین جی ان کو اوپر لے کے آئے ہیں مطلب پانڈیا کارتک نہیں نہیں پانڈیا اس طرح کر کے ان کا نام ہے پلیئرز کا تو مجھے بھول گیا پھر آگے میں نے لاس ویڈیو میں بھی بولا تھا تو وہ بیسکلی وہ بھی ایسا ہی تھے مطلب بڑا چاہ پرفارم کرتے تھے تو وہ ٹیلنٹ کی بات کر رہا وہ ٹیلنٹ سے بات شروع ہوئی ہے تو ان کو مین ٹیم میں ایڈین ٹیم میں چانس نہیں تھا ملتا وہ پرفارم کرتے رہے کرتے رہے تو اسی طرح ان کو کوئی میچ ہو رہا تھا اے ٹیم کا تو انہوں نے دیکھ لیا اس کو ہار دکھ پانٹ دیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اس کی اس بیس پہ آئی پیل میں اس کو لے کے آیا تو اس رہ اس رہ یہ بھی ٹیلنٹ ہے موٹر بائک بنائی ہے زیرو ایمیشن کے ساتھ اس کی انٹرنیشنل ویلیو دیکھے جائے تو بہت زیادہ ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کوئی کمپنی میں یہ انہوں نے کامشی سٹارٹ کر دیا کہ یہ مطلب فیل اپنا ہی یہ کر رہے ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب بھی کریں اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ڈیل دیں ٹکر آئیو سیلف با بائی